السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھک ٹھاک آج میں ایسی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جس کا ٹاپک یہ ہے یعنی کہ جب موٹ سیکل اسٹارٹ کریں تو ایک لائٹ لگی ہوتی ہے یعنی کہ LED لائٹ کہیں یا جو بھی کہیں تو وہ جب اسٹارٹ کریں تو وہ نہیں چلتی ایسے سچ آن کریں تو چلتی ہے اسٹارٹنگ کے بغیر تو یہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ایسا مسئلہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ عجیب مسئلہ ہے ان کے پوری ویرنگ کو کھاڑ دیں میگنیٹ کو کھاڑ دیں کیا کیا چیز ہے ان کے ذہن یہاں مانتا نہیں ہے جب یہ نوکس ہوگا تو اس کا نوکس بس آپ ویڈیو دیکھیں آپ نے کبھی نہیں یہ نوکس دیکھا ہوگا تو یا کوئی ہارن لگاتے ہیں کوئی ایسے الیکٹرک ہارن لگاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جب اسٹارٹ کرو تو نہیں چلتی بیٹی بھی ہے لیکن سوچ آن کرو تو چلتی ہے بس ویڈیو لمبی کیا کریں ان کے ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نوکس واقعی عجیب ہے اس کا اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میرے پاس بائیک آئی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے یہ دیکھیں نا یہ لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں یہ جب اسٹارٹ کریں تو یہ بند ہو جاتی ہے یعنی کہ ان کی ترطیب صحیح نہیں ہوتی تو بعض اوقات ہم ایسے کوئی الیکٹرک ہارن لگاتے ہیں چھوٹے ہارن جو کوئی چھن چھنیا کوئی ایسے ڈیجیٹالیا کوئی ایسے ہارن لگاتے ہیں تو ان میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے جب اسٹارٹ کریں تو وہ نہیں چلتے ایسے بند ہو صرف سوچ آن ہو تو بیٹی سے چلتے ہیں اور اس کا مسئلہ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو بھی معلوم ہو کیونکہ ایسا مسئلہ کبھی نہیں پیش آیا یہ لائٹ دیکھیں یہ بریک دبا رہے ہیں یہ لائٹ چل رہی ہے یہ دیکھیں اب اسٹارٹ کرو بھی اب اسٹارٹ کرو بھی یہ بریک دبای ہوئی ہے پھر یہ لائٹ دیکھو گاڑی بند کرو بھی یہ بند کرو بھی سوچ یہ دیکھو یہ بعض اوقات ایسے کوئی ہارن یا کوئی لیٹے لگاتے ہیں نا تو ان میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے آپ کے پاس بھی ایسا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا تو پھر میں آپ کو بھی معلوم ہو جو یہ اس کا کیا نفس ہے یعنی کہ بعض اوقات مکینک تو وہ ریکٹی فیر یا کوئی اور چیز شارٹ نہ ہو یا بیک بتی شارٹ نہ ہو یا کوئی کرنٹ زیادہ آ رہا ہو یا ان کا ذہن ادھر ہی جائے گا لیکن یہ شارٹ کاٹ طریقہ ہے یا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کا پلاک کیپ کا نقص ہوتا ہے یہ پلاک کیپ جو ہے نا اس کا اب اس کا پلاک کیپ ہی چینج کر کے میں دکھاتا ہوں جب یہ مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ میرے پاس پلاک کیپ پڑا تھا تو یہ کسٹمر آئے انہوں نے کہا جب ہاں میری گاڑی جو ہے نا یہی مسئلہ ہے تو میں نے تو فوراں ہی اسی رکھ کو پکڑ لیا کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے مسئلے آتے رہتے ہیں نا تو میں پلاک کیپ آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں جب پلاک کیپ چینج کرنے سے کیا فرق ہوتا ہے چلو یہ دیکھو چینج کر رہا ہے پلاک کیپ آپ کے پاس بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو آپ پلاک کیپ پہلے چینج کر لیا کریں تو یہ نوک صحیح ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا یہ پلاک کیپ چینج کر کے سٹارٹ کرو یہ دیکھیں اب ایسے چال رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پلاک کیپ چینج کیا ہے باس اس کا دیکھیں اب بریک دباؤ یہ بریک دبا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پلاک کیپ وہی لگا کے پھر میں دوبارہ آپ کو دکھا دوں اس کا اپنا لگا کے دکھا دوں کہ آپ کے بھی علم میں ہو جو میں ایسے کوئی فیک ویڈیو نہیں بنا رہا یعنی کہ آپ کے بھی علم میں ہو ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو آپ ایسے ہی صحیح کریں گے کوئی ایسے ہارن لگائیں گے یا کوئی ایسی چیز لگائیں گے لائٹ ہے وغیرہ تو یہی مسئلہ ہو جائے تو پلاک کیپ باسس کا چینج کر دینا پلاک کیپ میں کوئی ایسی سپارکنگ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ یہ اب بریک دباؤ یہ دیکھیں یہ بریک دبا رہا ہے اب لائٹ ہے صرف یہ دیکھیں باندھ کرو سوچ لگاؤ یہ دیکھیں دوستو اب صحیح چال رہا ہے یعنی کہ بائیک باندھ ہو تو صرف بیٹری سے صحیح چلتا ہے تو اس کا پلاک کا مسئلہ ہے پلاک کیپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اسلام علیکم